بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو جہاں لاہور ہائی کورٹ امران ریاض خان صاحب کے لیے کل رکھی ہے جی ادھر سپریم کورٹ میں جی پرویس الہی صاحب اور سنم جعوید ان کا معاملہ حل ہونے کے قریب اور دونوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے گی یہ اہم طرح ان موضوع ہے ادھر نئی گرفتاری ہے ظاہری بات ہے جب بے بسی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر کیا ہے بندے کی آواز بند کرانے ہی ہے اب نہیں گرفتاری ہوں گی تو ایم پیو ایم پیو ہے جی اس کا بھی راستہ کھول گیا ہے دوبارہ سے بابر ستار صاحب کی نہیں چل سکی جی اور ڈی بی بینچ کا فیصلہ ہے اس کی بھی کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے میلا بہت اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ اب دن الٹی گمتی شروع ہو چکی ہے نا تو دن بہت زیادہ قریب ہے تو جو طاقت کا غلط استعمال ہے وہ ہمیشہ ریزیسٹنس کو بڑھاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ریزیسٹنس مزید بڑھتی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جعبید حاشمی صاحب جیا انہوں نے ایک دم سے دیکھ ڈیفرنٹ پوزیشنل دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا رات کو ان کے گھر پر حملہ ہوا پولیس پہنچی ان کے دامات تو یہی نہیں انہوں نے ایک اور پوزیشنل لی دیکھا طاقت کا استعمال ریزیسٹنس پڑھاتا ٹھیک ہے جی اور یہی ہوا جی وہ کہتے ہیں کہ میں مران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں اور میری یہ پوزیشنل ہے تو انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن رکھ لیا پنجاب میں ملتان ملتان میں جعوید حاشمی کا گھر پاکستان تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن بند کر کنونشن منعقد کرنا آپ کو تو پتا ہے ادھر نیٹ تک بند کر دیا تو ورکرز کنونشن کرنے کی کسی کو کیا اجازت ہوگی لیکن جعوید حاشمی صاحب ایک سٹیپ آگے گئے ہیں اس بندے کی ایک سرشت بھی ہے نا اس سرشت کو ہی دیکھ لیں بہرحال اور زین قریشی شاہد محمود قریشی صاحب کے سابزادے اور ان کی سابزادی مہربانہ قریشی یہ دونوں بھی اس ورکرز کنونشن میں شریک ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے اور مقامی قیادت بھی یہ شریک ہوگی شاہد محمود قریشی صاحب نے کل عدالت پیشی پہ جو سیفر کیس پہ تھے انہوں نے شاہد محمود قریشی صاحب نے جعوید حاشمی صاحب کا شکریہ دا کیا انہوں نے کہا ان کی یہ درفداری ان کی یہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہمارے لئے بہت میٹر کرتا ہے تو بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کے لئے ایک ٹھنڈی ہوا ہے لیکن پھر بولوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لئے جو طاقت کا غلط استعمال ہے یہ ریزسٹنس یہ سمجھ نہیں آرہی مجھے نہیں پتا دونوں طرف سے شاید سمجھ آنا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ریزسٹنس بڑھا رہا ہے کم نہیں ہو رہی اگر یہ اتنا ہی اچھا ہوتا دروازے توڑنا کسی کے دماعت کو اٹھانا بہرحال یہ آر کیا جائے ہاں سنہ اللہ مستی خیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کرائے انبہاں ان کے کاغذات نمزگی آر او نے مسترد کیے پھر بینچ نے مسترد کی ٹربولوں نے مسترد کیے پھر لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کیے تو انہیں الیکشن لینے کے لئے ناہل کیا گیا تھا تو لاہور ہائی کورٹ سے وہ سیدھا پہنچے جی سپریم کورٹ وہاں انہوں نے رجوع کیا اور انہیں کا مجھے الیکشن لینے کی اجازت دی جائے اور پہلا کیسہ سپریم کورٹ میں ٹیسٹ کیسہ سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا تو سنہ اللہ مستی خیل کو سپریم کورٹ نے الیکشن لینے کی نہ صرف اجازت دیا بلکہ الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ فیل فور ان کا نام بیلڈ پیپر میں شامل کرے حالانکہ یہ کہتے ہیں بیلڈ پیپر چھپنے کے لئے چلے گئے اور کئی کروڑوں چھپ بھی چکے لیکن سپریم کورٹ نے یہ اکرام دیا ہے تو یہ فیصلہ اہم ہے اسی فیصلے کی روشی میں دیکھیں تو سرم جعوید سپریم کورٹ چلی گئی ہے اسی فیصلے کی روشی میں دیکھیں تو ٹیسٹ کیس سلام اللہ مستی خیل ہو گیا پرویز علیہ صاحب سپریم کورٹ پہ اور ان دونوں کے خلاف الیکشن ترسخت نہیں ہے یا کوئی پروون نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو ان دونوں کو بھی اجازت مل جائے گی ان کے خلاف اعتراض اتنے بڑے نہیں ہیں تو یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پرویز علیہ صاحب سپریم کورٹ کے سائبہ سپریم کورٹ کے ذریعے یہ لوگ اہل ہو سکتے ہیں اس کا قوی امکان ہے کیونکہ ٹیسٹ کیس پاس ہو گیا سلام اللہ مستی خیل کے حالے سے ٹھیک ہے عمران ریاض خان آج جب وہ رہا ہوئے تھے کچھ مہینے پہلے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں تھوڑا سا سٹیبل ہو جان طبیعت میری بہتر ہو جائے تو میں عمرے کے لیے جاؤں گا تو آج وہ عمرے کے لیے جانا جا رہا تھا ائرپورٹ میں ان کو روک لیا سٹاپ لسپرن کا نام تھا اس سے پہلے بھی سٹاپ لسپرن کا نام تھا سیارکورٹ میں جب ان کو اٹھایا گیا تھا تو اس وقت بھی وہ ائرپورٹ کی حدود کے اندھے تھے اور وہ ایک علیہ دس سٹوری ہے تو پانچ سی بار پہلے بھی ان کے ساتھی اٹیمٹ ہو چکی ہے تو اب ان کو کر لیا گیا تو اہم چیز یہ کہ وہ سیدھا گھر نہیں آئے لاہور آئی کورٹ اٹھ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے درخواست دے دیا ہے سٹاپ لسپرن سے نام لے کھمال لے کی کوئی خاص مقدمہ ان کے اوپر ہے نہیں اور اگر ہوا تو کوئی تفصیل پیش کر دی جائے گی تو مجھے لگتا ہے لاہور آئی کورٹ سے مشروط ان کو کسی گارنٹیز وغیرہ پر اجازت مل جائے گی اس طرح ان کو نہیں روک سکتے تو لاہور آئی کورٹ امران ریاض خان اس پر نظر ہے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کے پاس ایسا بڑا اور سخت کیس نہیں ہے جو سزائیں تھی وہ پہلے بگو چکے ہوئے ہیں اچھا فواہ چودری ان کو زمانت ہو گئی تھی آپ پارہ والے مقدمے میں تو اب پتا تھا زمانت ہو جائے نہیں تو دھارے ان کو اندر تو رکھنا ہے تو ان کو نوہ مہی کے کیسز میں ان کو شامل تفتیش کر دیا گیا ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور مطلب اگر رہائی مقصود نہیں ہے تو کوئی جو مرضی کر لیں بندہ رہا نہیں ہو سکتا یہ چیز سمجھ میں آگئی ہے کوئی جتنا مرضی زور لگا لیں تو یہاں فواہ چودری صاحب کی قسمت کا فیصلہ وہ ان کی بیوی بڑی بے وسی سے بول رہی ہے کہ بھائی ہمارے صرف کیوں ظلم کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہا یہی ظلم کم ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے ادت میں نکاح کا جو کیس ہے نا اس میں آپ کو پتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے سٹے دیا ہوا تھا اور تو اس لیے وہ جج صاحب کو چلنگ کر سکتے جن کو بہت زدہ جلدی تھی تو اس سٹے میں آج توسیع ہو گئی ہے اور اکتیس جنوی تک اس میں توسیع کر دی گئی ہے دو رکری بیچ نے یہ فیصلہ دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی ہے اس میں دیگر دو ججز بھی ہے تو یہاں تو یہ ہو گیا شیخ رشید صاحب کی اڈیالا جیل میں تبیت خراب ہوئی اور پہلے بھی ان کی حالت تنی ناساس تھی جب وہ چلا کارٹ گئے تھے تو مسائل تو ہیں مسائل ابھی تھے ان کی حوالے سے تو راورپنڈی کارڈیالوجی میں ان کو امرجنسی میں منتقل کیا گیا جہاں ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن پھر بتا رہا ہوں یہاں ان کو رکھا ان کا الیکشن مزید بن گیا ہے جس بندے کو نو کیسے میں زمانہ گیارہ میں بارہ کیسے میں ان کی زمانہ تو یہ تیرہویں کیسے میں ان کو اندر کرتی ہے سارے وہ نو مہی کے حوالے سے تھے تو بہرحال ان کو اندر کیا گیا اور وہ کارڈیالوجی میں منتقل ہو گئے آگے بڑھتا ہوں جی یہاں گرفتاریوں اور نظربندیوں کے حوالے سے راہموار ہو گئی اب تبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور چاہے ایم پیوز کے طرح تحت ہو یا نقص امن کے تحت ہو یا کچھ بھی ہو کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈی بی بیچ نے جسٹس فاروق ستار صاحب جو تھے تھا سوری بابر ستار صاحب جسٹس بابر ستار صاحب ان کے فیصلے کو انہوں نے فلحال کردم قرار دیا ہے ان کا فیصلہ معتل کر دیا ہے کہ جو ڈی سی کے پاس اختیارات تھے کسی بھی شخص کو ایم پیو کے تحت گرفتار کرنے کی یا نظر بند کرنے کی جس پہ وہ توہینے عدالت بھی ڈی سی صاحبی بگت رہے آئی سس پی آپریشن بھی بگت رہے تو اس سنے میں اسلامباد ہائی کورٹ کا ڈی بی بینچ تھا اور ڈی بی بینچ پر آپ کو پتا ہے وان ان اونلی جسٹس آمیر فاروق صاحب ہے اور جسٹس تارک جانگیری صاحب ہے انہوں نے یہ کما جاری کر دی ہے کہ نہیں ڈی سی کو ایم پیو کے تحت گرفتاری کا اختیار ہے اور انہوں نے فلال اس اختیار کو بحال کر دیا تو گیٹ ریڈی جی کچھ مزید گرفتاری ہوں گی یا نو مئی کے حوالے سے یا نقص امن کے حوالے سے بعد میں عدالت جب ریلیف ملے تو وہ لیدہ ہے لیکن اس وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے آج پچیس تاریخ ہے اور چھے اور آٹھ چودہ دن رہ گئے ہیں چودہ دن بعد تیرہ دن بعد انتخابات ہے اور تیرہ دن میں سے دو دن اگر اور نکال دیں تو گیارہ دن تک انتخابی مہم جاری رکھنے کا کہا ہے رات بارہ بجے تک چھے تاریخ و رات بارہ بجے تک تو سر پوزیشن اس وقت یہ چل رہی ہے اور جہاں خوشائند غبریں بھی چل رہی ہیں وہاں پتہ چل رہا ہے کہ مضامتی بیانیاں بھی کچھ کم نہیں ہے جہاں مضامتی بیانیاں اپنی طرف چل رہے ہیں وہاں طاقت کا استعمال بھی چل رہا ہے تو طاقت سے مضامت بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے یہ اپڈیٹس تھی اپنا بہت زیادہ خیال رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد العالم و حمد